اسلام علیکم میں ہوں سحیل شہزاد ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام خیزر عمر جو کہ ایک سوشل میڈیا سٹار ہے اور ہم یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر ان کی فنی میڈیوز دیکھتے رہتے ہیں دوستوں میں اوپر ایک افیار درج ہوئی ہے جس میں اسلح کی نمائش اور ایک بچے کے اغواہ کا کیس ہے تفصیلات بتاتا ہوں خیزر عمر کے بھائی کی کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پر شادی ہوئی تھی شادی کے کچھ ہی عصے بعد ان لوگوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور کچھ ہی عصے کے بعد پھر طلاق ہو بھی گئی ان کے بھائی کی ایک بیٹی تھی جس کا ان لوگوں نے عدالت میں جا کر خرچہ بھی لگوا دیا اور خیزر عمر کا بھائی باقائدگی سے وہ خرچہ ہر مہینے ادا بھی کر رہا تھا لیکن ان لوگوں کو پھر بھی چین نہ آیا یہ وہ نود ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی سے حسد کرتے ہیں یہ خود ناکام ہوتے ہیں اور آپ کو بھی کامیاب نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جب بھی آپ کو فیم ملتا ہے آپ پاپولر ہوتے ہیں تو لوگوں سے یہ حضم نہیں ہوتا اچھا خیزر عمر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی طرف سے ایک شخص آیا ہمارے پاس صلاح کے لیے جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کس طرح صلاح کریں گے تو اس نے ایک موٹی رقم ہم سے ڈیمورٹ کی جسے ہم نے دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد ہمیں سنگین نتائج بھوکتنے کی کمکی دی گئی اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں کی ایف آئی آر ان کے اوپر درست کرائی گئی وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی وہاں پر نہیں گیا نہ میری کبھی ٹیم وہاں پر گئی آپ میری کار ریکارڈز یا میری گاڑیاں ٹریک کر سکتے ہیں میرا سارا ڈیٹا نکال کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں کبھی وہاں پر نہیں گیا میں خیزر عمر کو پرسنلی تو کبھی نہیں ملا لیکن میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بہت فالو کیا ہے وہ ایک ڈاؤن ٹو ارچ پرسن ہے وہ ایک ہمبر پرسن ہے وہ ایک خوشیاں باتنے والا شخص ہے وہ یہ کبھی نہیں کر سکتا مجھے اپنے اداروں سے بھرپور امید ہے اور میں ان سے تنفاظ بھی کرتا ہوں کہ خیزر عمر کو اس مقدمے میں سرفروں کیا جائے تاکہ وہ ہمارے چہروں پر دوبارہ سے خوشیاں بکھیل سکیں شکریہ شکریہ اللہ حفظ